دوستو تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا بلکل پتھان مووی ریلیز ہو چکی ہے پوری دنیا کے سو سے زیادہ ممالک میں اور یہاں وہ امریکہ میں بھی ایڈرینس بوکنگ اس کی بہت اچھی تھی فلم کی شروعات بہت اچھی ہوئی ہے آج میں صبح سے چیک کر رہا تھا تمام جو شوز تھے وہ تقریبا ہاؤس فول ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں فرس دے فرس شو دیکھنے یہاں واشنگن ڈی سی اگریب ایک تھیٹر میں اور بتا دا ہوں فلم کیسی ہے فلم کے ریویوز بہت اچھی آ رہے ہیں تو پتھان اور ہم جا رہے ہیں اندر اسے بیوٹفول تھیٹر آئی میکس یعنی کہ پک سکرین ہے فلم اور اسی پہ دیکھنے کا مزا آئے گا 3D میں شاید ریلیز نہیں ہوئی ہے لیکن آئی میکس میں اور بڑے تھیٹر میں ریلیز ہوئی ہے اسے ہیوز تھیٹر اور فلم شروع ہونے سے بیس من پہلے ہی لوگ آ چکے ہیں اندر موی فیلیرز موکے جی ابھی میں پتھان فلم دیکھ کے بارے نکلا ہوں میرے لیے تو ایک ایوریج فیر تھا ایسا گوڈ ایکشن مووی سٹوری کو اتنے خاص نہیں تھی سٹوری پریکٹی بل تھی لیکن ایکشن سیکوینس بہت اچھے تھے شارو خان کی ایکٹنگ اچھی تھی اور چان ابراہیم پلازن سرپرائز رہے اس مووی کے اندر لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو فلم جو ہے وہ اتنی جتنی ایکسپیکٹیشن سی مجھے اس پر نہیں پوری اتری کھر ہی نہیں اتری ہے فلم میں بہت کچھ مجید شاید ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بہتر ہو میرے خیال سے ٹائگر مووی جو ٹائگر زندہ ہے یا ٹائگر صرف جو تھی مووی وہ اس سے بہتر تھی اس کی مووی اس کی سٹوری لائن اور اس کے اندر جو چیزیں تھی وہ کچھ بہتر تھی اس سے اس کے اندر پتھان پتھان کا اوورال جو تھا ایک پرسونا ایک ڈیفرنٹ قسم کا سپائے دکھایا گیا ہے ان کو پاکستان کا ایک اچھا اینگل اور برا اینگل دونوں دکھائے ہیں ایس ایک ایجنٹ دکھائی ہے تو وہی فارمولا فالو کیا گیا ہے جو ٹائگر میں یا ٹائگر زندہ ہے میں کیا گیا تھا آم تو دیکھنا یہ ہے کہ اب ٹائگر تھری میں کیا ہوتا ہے پوسٹ انٹرول میں ٹائگر انٹروڈوس ہوتے ہیں فلم کے اندر اس کے بعد پھر سلمان خان کے انٹری جو ہے وہ ایک فائٹ سین کے اندر ہے اس کے علاوہ جو ہے سلمان خان کا کوئی رول نہیں ہے بیچ میں لیکن ایٹ ڈی اینڈ گانے کے بعد فلم ختم ہونے کے بعد ایک سین میں سلمان اور شاروخ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ شاید یہ فلم آگے چلے گی اف پورس اس کے اندر مزید کریکٹرز انوالب ہوں گے اور ریتک روشن کی وار سلمان خان کی ٹائگر اور شاروخ خان کی پتھان جو ہے وہ سب مل کر کوئی ایک مووی ایک اور آگیا گی ٹائگر تھری اسی سال آنے والی ہے تو اس کے اندر پھر پورس مجھے لگ رہا ہے کہ شاروخ خان کا کیمیو ضرور ہوگا اوورال مووی ایک اچھا سپنیس تھا شاروخ خان کا ایک اچھا کمبیک ہے امریکہ کے اندر سارے تھیٹرز کے اندر یہ مووی بہت زبرتاس طریقے سے چل رہی ہے آلموست ہاؤسفل تھیٹرز ہیں اور کسی پاکستانی انڈین یا بولی ووڈ کی مووی کے لیے ایک بہت اچھا سائن ہے تو اوورال اگر دیکھا جائے تو تھی سنوے اور کسی didn't say nothing but the presentNoir film نہیں پیسا entrepreneurship کسی پاکستان تو ٹانیہ نینجب ٹاہا اور کسی پاکستان نینجب ٹ کن سارک صورت ٹم chose ٹ transformation چکتے کی ٹ gen ٹک ہے واقعات کئی بیوئی ایک مویئی مسئل سور مویئی ویرمان اور جانب شاراک و جانب خود را دنیا شاراک و جانب ہی جانب کا مجانب اوگا تو مویئی اجتا فکر سور پر آستی واقعی طور پر آستی شا روز بھی لئے لہذا آم اپنی اپنی من فکر سور پوچھ را کانب آشتی شاراک فان شاراک فان لیکن اجتا ایسا اچھا رو پاسم قائل لیکن گرہ واپس شہر ہی ڈالچ پہ پہن تھا آخری نیچ رہی ڈالچ پہن تھا چنکہ ہی ڈالچ پہن تھا پہن تھا ہی ڈالچ پہن تھا ہوتا ہری ڈالچ پہن تھا اور بلکşور تکہ مرادنی آمد ہے میرے حرمام لگے کسی بہت سوال مجھ پیشان سلما خراب نسمی سے سلما ان کان آپ کان من ایک اور اکتہ پہن تھا وہ سلما ان کے ساتھ اور عبارر عبارر علیہ وسلم یہ نہیں پتہ چیزے لیکن ایک وقت ایک ایک ایسا ہے اور اس کو ایک چیزے ہی تو پوتا ہوئے اور نمائی نہیں سکتا ہے یہاں ایک 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 ایسا ہے اس کے پتہ رو multicultural میں ایک ایسا ہے ایک ایک ایسا ہے یہ ایسا ہے مرتجاز ہاں ایک ایسا ہے ایک ایسا ہے یہ شکی نعمل ہے اس کے ایک ایک ایسا ہے جی بہت خاص بھی وفظیوعها ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گرین سکرین پہ سین شوٹس کیے گئے ہیں وہ بالکل پتہ چلتا ہے کہ وہ گرین سکرین ہے اور آپ کے پیچھے ایک نقلی بیکراؤنڈ ہے تو وہ چیز جو ہے وہ شاید بہتر کی جا سکتی تھی لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی ولم ہے جس کو آپ ون ٹائم ضرور دیکھ سکتے ہیں تھیٹر میں اور تھیٹر میں ہی ایکسپینس کرنے والی مووی ہے جب یہ اوٹی ٹی پہ آئے گی یا گھر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ سین ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو پتہان سے تو ایکسپیکسٹیشن تھیں وہ شاید زیادہ تھی لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں تھی موسیقی